بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین اور حضرات پیارے نوجوانوں السلام علیکم آج میں پاکستان کے دل لاہور میں پاکستان کی ایک نامور رائٹر دانشور پروفیسر وارس میر کی یادگار آپ کے ساتھ تذیب کر رہا ہوں یاد تازی کر رہا ہوں اور آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو محترمہ فاطمہ جنا کی بھی بلادت کا دن ہے تو ان کا نام لینا بھی بہت ہی اور تقریر میری ساری یہ سب بچے کر گئے ہیں ہم نے لکھے ہوئے تھے تو میں نے فلپدی کرنی پڑے گی بیٹا زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیش کرنا ہے بی بی ساری زندگی لڑتی رہی حالانکہ یہ حامل میری صاحب کی بات صحیح ہے جو کہہ رہی تھے تو یہ بات بھی ان کی صحیح ہے میں یہ کہنے والا تھا میں وہ پہلے ہی کہہ گئے اب بی بی صاحبہ حامدیر کے والد سے میری صاحب سے ایڈوائز لیتی تھی ہمیشہ آج کے زمانے میں اور آج کے حالات میں بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے پاور ٹو دو پیپل ہے پاور ٹو دی انڈویجول ہے انڈویجول پاورفل ہے ہر چیز ہر بات اپنی وہ دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے مگر ان میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے ایک اس کے اندر سوشل سیکٹر اور کیپٹلس سیکٹر چل رہا ہے آپ نے اپنے پڑوس میں حالی میں الیکشن ہوئے تو موڈی میڈیا کا نام سنا ہوگا وہ موڈی میڈیا وہ ہے جو کہ اس کے سپورٹرز جو ان کے ٹرلینرز بلینرز دوست ہیں انہیں کریٹ کیا وہ خود ہی آن کرتے ہیں ان کو اور اپنے باتوں کو اور اپنی سوچ کو لوگوں تک پچھا کے ڈیسیشن اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں امریکہ میں جو دو سو سال پرانی جمہوریت ہے وہاں بھی اس قسم کے کام ہوئے ہیں لاسٹ ایلیکشن میں بھی لوگوں نے ریووٹ کیا ٹرمپ کو تو کافی اس کے بعد شاید ملے جس میں ٹرمپ اس ہلپڈ اکارڈنگ اکارڈنگ بنتا ہے بن رہا ہے میں آزادی آزادی سحافت کے ساتھ ہوں یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے اس موٹف کے لیے کرتا ہوں انموٹیویٹڈ ہو بالکل ہزار بسم اللہ مجھ پہ جتنی کرٹسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں اس میں مجھے اس میں میری اقیبت ہوتی ہے میں کیوں ان کو منع کروں یہ کسی کو کہوں کیوں حالانکہ یہ سارے چینل والے بھی میرے جاننے والے ہیں حامد میر صاحب کے جو جیو جیو والے ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ پڑے ہیں تو میں ان کو تب سے جانتا ہوں مگر اس کو کہتا نہیں ہوں میں کہ یہ کرو وہ کرو فلا نہ کرو اس لئے مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بہت لمبی ہے بڑی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ میں کیوں اب آزمائش میں ڈالوں مجھے تو ثواب مل رہا ہے میں تو یہ غیبت کو اپنا ثواب سمجھتا ہوں تو اس کے نظر میں اس سوچ سے میں دیفینٹلی اور میں آج ونس اگین وارس میر صاحب کی کے نام پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمرا ہال اور یہ سارے انہوں نے ہی شروع کروایا تھے بھٹو صاحب کے کہنے اور جس انجیکشن کی فیصل میر بات کر رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں ان دے پاس پہ ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں بہترمہ بے نظیر بھٹو وہ اساساسینیٹی مرتضی بھٹو وہ اساسینیٹی شانواز بھٹو وہ اساسینیٹی تو اساسینیٹی پیپلس پارٹی کی تاریخ میں یا ہسٹری میں یا ہمارے نظر میں آئی ہے ہوئی ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے جو کراچی میں بم بمر he was trying to get under the truck اگر وہ truck پہن کے نیچے آجاتا تو پوری کیادت آپ کی ایک ساتھ ہی بلو اپ ہو جاتی ہے ہم نے چین منائی بھی تھی لوگوں کی جن نے اس کو اندر گھسنے نہیں دیا وہ بہار اس نے ایکسپلویشن کیا تو اساسینیشنز میں سمجھتا ہوں بلکل ہوتی رہی ہیں اور اپنے ہماری ہسٹری میں بھی ہوتی رہی ہیں اور بلکل ہمارا ایمان ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جانا اس دن ہے جب مولا نے لے جانا ہے اس سے پہلے دشمن لاکھ برا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں فیصل میر کو پھر مبارک بات دیتا ہوں اس حالی شان ڈیسیشن پہ اور ان کی مہربانی کہ ان نے مجھے بلایا مجھے مذہو کیا میں پہنچا بہت سے دوست نظر آ رہے ہیں جن سے کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ان سے بھی ان کے چہرے نئے پرانے ہو گئے ان نے بھی شاید مجھ سے نہیں ملے تھے تو یہ بھی ان کا احسان ہے مجھ پہ بہت سی ملک بنانے میں بڑی چیزوں درکار ہوتی ہیں صرف ایک فینانشل پالسی نہیں ہے فینانشل پالسی ایسا ہول ہے اور ہول کا ایشو یہ ہے کہ ایوری بڑی ایسا درون مائنسیٹ ہمارے مائنسیٹ میں ایگرو فارمنگ ایگرو انڈسٹریز اگرو فیوچر کچھ دوست اس پہ یقین نہیں رکھتے کچھ دوست دوستوں کو اگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمیداروں پہ چھوٹے پہ نہیں لگے گا مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ تو we are fine we are ready with the conditions of going into it مگر obviously we will look at it and it will provincial governments کے ہانڈ میں ہوگا province will put that اور اس میں ہم اسی طرح participate کریں گے جس طرح بزنس من انکم ٹیکس پہ پاسپیٹ کرتا ہے کہ ہم اپنا اس میں خرچہ بھی دکھائیں گے اور جو پروفٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے جو ہاری کو آدھا دیتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور وہ ٹیکس نہیں ہے وہاں ٹیکس ہو نہیں سکتا ٹیکس ہوگا میرے پروفٹی بیلٹی میں تو چلے کچھ چڑے کٹ پا لے آگے دوستو آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے جیسے میں نے کہا میری تکریز ساری یہ بھائی خود کر گئے کٹھائے زیفت کے دکھائیں گے شکریہ